نحمد و نسلی الى رسولِهِ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقہ قولی ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزے کو نقصان پہنچانے والے امور یعنی وہ کون سے کام ایسے ہیں کونسی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے روزہ یا تو ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یا پھر مکروح ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات اس زمن میں یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر انسان جان بوچ کر اپنے حلق سے کمک تک لے جائے تو اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے کسی طرح کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جو روزے کی خرابی کا یا روزے کی نقصان کا سبب بنتی ہیں ان میں مثلا کان اور ناک میں اس طرح دوا ڈالنا کہ اس کا اثر حلق سے نیچے تک چلا جائے یا وہ دوا کان اور ناک کے راستے سے حلق کو پار کرتی ہوئی میدے تک پہنچ جائے یعنی ایک چیز آپ نے کھائی نہیں لیکن ناک کے راستے وہ وہی عمل کر رہی ہے جو مو کے راستے کوئی چیز میدے میں داخل کرنے سے ہوتی ہے لیکن اگر کوئی دوا حلق تک نہیں پہنچتی یا کوئی چیز آپ کان میں ڈالتے ہیں اور وہ حلق تک نہیں جاتی یا حلق سے میدے تک نہیں جاتی تو اس میں حرش نہیں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں حرج نہیں اگر وہ حلق تک نہ پہنچے یعنی بعض دوایں سکھ ہوتی ہیں یا صرف ظاہری حصے پر لگائی جاتی ہیں یا شروع کے حصے میں ہی لگائی جاتی ہیں تو اس سے روزے کو نقصان نہیں ہوتا اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوچ کر قیہ کرتا ہے مثلاً حلق میں انگلی ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود قیہ آئے اس پر قضا نہیں ہے البتہ جو روزہ دار قصدن قیل آئے یعنی جان بوچ کر قیل آئے وہ قضا ہوگے رکھے اسی طرح کلی کرتے ہوئے اگر حلق میں پانی چلا جاتا ہے اور حلق سے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت لقیت بن سبرہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے آپ نے فرمایا موضوع پورا کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناکھ میں اچھی طرح پانی ڈالو لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں اندیشہ یہ ہے کہ پانی حلق سے میدے میں پہنچ جائے گا اسی طرح کوئی ایسی چیز انسان نگل لے جو آگرہاں کھائی تو نہیں جاتی لیکن نگل کر میدے تک پہنچ جاتی ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً کسی قسم کی کوئی لکڑی یا لوہے کا کوئی ٹکڑا یا کوئی کچھا دانا وغیرہ یعنی وہ چیزیں جو عام طور پر کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتی لیکن انسان ان کو حلق تک لے جاتا ہے اور وہاں سے میدے تک وہ پہنچ جاتی ہیں تو ایسی چیزیں بھی روزہ کو فاسد کر دیتی اسی طرح باز وقت انسان اگر بھول کر کچھ کھا کی لیتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھے کہ اب روزہ تو ختم ہی ہو گیا اور پھر جان بوجھ کے کچھ ساتھ شامل کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی صرف بھول کر کھانے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن کچھ بھول کر کھایا ہو اور کچھ اور ساتھ شامل کر لیا جائے تو اس سے روزہ کا نقصان ہو جاتا ہے پھر اسی طرح دن باقی ہو اور انسان یہ سمجھے کہ شاید سورج غروب ہو چکا ہے اور کچھ کھا لے یا کوئی اور آواز سن رہا ہو اور اسے شبہ یہ ہو کہ شاید مغرب کی آزان ہو رہی ہے اور اس طرح وہ کچھ کھا لے اور یہ خواہ پانچ منٹ پہلے بھی افتار کے ہو تو اس سے بھی روزہ ختم ہو جاتا ہے اس روزہ کی بھی قضا دینا ہوگی پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ روزہ جو جان برچ کے توڑا جاتا ہے بغیر کسی عذر کے اس میں صرف قضا ہی نہیں اس کا کفارہ بھی ہوتا ہے اس کا کفارہ کیا ہے ایک غلام آزاد کرنا اور اگر غلام نہ ہو تو ساٹھ روزے متواتر رکھنا کے بیچ میں ناغہ نہ ہو اور اگر پھر ناغہ کر دیا تو شروع سے پھر ساٹھ روزے رکھنا ہوگے یعنی صدا سے اسے پھر شروع کرنا ہوگے اور پورے ساٹھ کرنا ہوگے اور اگر کسی شخص میں یہ صداح نہ ہو تو پھر ساٹھ مسکینوں کو دو بھٹ پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو یہ جان بوچ کر توڑنے والے روزے کا کفارہ ہوگا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں لیکن مقروح ضرور ہو جاتا ہے ان میں خاص طور پر ایسے آمال جن کا تعلق اخلاق سے ہے مثلا جھوٹ اور غیبت حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے حضرت ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے روزہ میں لڑنا جھگڑنا گالی دینا خوابوں کسی انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو ایسی تمام چیزوں سے بھی روزہ مقروح ہو جاتا ہے اور روزہ اپنا عجر و سواز کھو بیٹھتا ہے اس سلسلہ محضرت ابو حرارہی کی روایت ہے انا بھی حرارہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیسا افتیام من الاسل والشرب اِنَّ مَفْتِيَاهُ مِنَ الْلَغْبِ وَالْرَفَتِي فَإِنْسَابْ بَكَأَحَدٌ اَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ اِنِّي سَائِمٌ اِنِّي سَائِمٌ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بےہودہ اور فہش کاموں سے رکنے کا نام ہے یعنی روزہ کی اصل روح صرف کھانے پینے کا پرہیز نہیں بلکہ بےہودہ گفتگو سے پرہیز ہے غلط کاموں سے بچنا ہے لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالے گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے یعنی لڑائی جھگرہ کرے تو اسے کہہ دینا چاہیے میں روزہ سے ہوں میں روزہ سے ہوں اگر کہ اس بات کا احتمام رمضان میں بطور خاص کرنا چاہیے لیکن عام دنوں میں بھی اہل ایمان کی صفت قرآن پاک مجھے بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ جب کچھ لوگ ان سے جہالت برکتے ہیں جاہل ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ روزہ میں اصل تربیت جسیس کی مقصود ہے وہ انسان کا اخلاق اور کردار ہے اور جہاں تک کھانے پینے کے چھڑانے کا تعلق ہے تو اس سے بھی اصل غرض یہی ہے کہ انسان کو ایک تربیت دی جا سکے اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اگر بلا ضرورت کیا جائے تو اس سے بھی روزہ مقروح ہوتا ہے مثلا کوئی نمک وغیرہ چک کر یا کوئی بھی چیز چک کر ثوب دینا جبکہ اس کی تلخواست ضرورت نہ ہو اس کے ساتھ ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ جن سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مقروح ہوتا ہے لیکن عام طور پر لوگوں کے دل میں بار بار سوال ہوتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ عمل ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز مثواق ہے مثواق کرنے سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور مقروح بھی نہیں ہوتا ایک حدیث میں آتا ہے ان عامر بن ربی آتا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت عامر بن ربیہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ میں سواس کرتے دیکھا کہ جن نہیں سکتا اس سے ایک اور خاص بات یہ پتہ چلتی ہے کہ روزہ کی حالت میں بطور خاص اپنے مو کی صفائی کا دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ سے مو میں ایک خاص بسام پیدا ہوتی ہے جو بعض وقت دوسروں کے لیے تکلیف کا طبب ہو سکتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی مسواس کا بہت احتمام کرتے لیکن روزہ میں بطور خاص اسی طرح آنکھوں میں سرمہ ڈالنے سے یا سر میں تیل لگانے سے بھی روزہ پر کچھ اثر نہیں پڑتا قال ابن مفرودن اذا کانا فوہ احدکم فلیصبح دہینا مترجنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگی کر لینا چاہیے یعنی اپنی حالت سوار کر رکھنا چاہیے اسی طرح خوشبو سومنے سے کوئی پرفیوم مغیرہ سے سومنے سے یا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گرمی پیاس اور موسم کی شدت کی وجہ سے اگر کوئی شخص بار بار نہ آتا ہے یا سر پر پانی دانتا ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا حضرت عبداللہ بن عبدالرحمن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ روزے میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہتے اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی جو ہے وہ ہمارے ہاں کی گرمی سے بہت شدید ہوتی ہے اور گرمیوں کے روزے کافی سخت ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر انسان اپنے روزے کی شدت میں کمی کے لیے کچھ پانی کا استعمال کرتا ہے جو حلق کے اندر نہیں جاتا نہیں اترتا تو حرش نہیں اسی طرح اگر انجیکشن لگوانا پڑے جس میں دوا ہو اور وہ دوا سمک تک نہ جائے تو اس میں بھی حرش نہیں جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالی نے اسے کھلایا کھلایا ہے اسی طرح اگر حلق میں بے اختیار جھوان یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ چلی جائے جس میں انسان کا اپنا کوئی ارادہ نہ ہو تو اس سے بھی روزہ پر اثر نہیں پڑتا اسی طرح کان میں نہاتے میں پانی چلا جائے اور انسان کا کوئی ارادہ نہ ہو اس پانی کے اندر ڈالنے کا اور کس کا ارادہ ہو سکتا ہے کان میں پانی ڈالنے کا سوائے کسی نہ سمجھ کے تو ایسی صورت میں بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر خود بخود کہہ آجائے تو اس سے بھی حرش نہیں اسی طرح دامتوں سے اگر خون مکلے مگر حلق میں نہ جائے تو بھی روزے میں خلل نہیں آتا اسی طرح آجائے کوئشہ غسل کی ضرورت رکھتا ہے لیکن پہلے سہری کھا لیتا ہے اور بعد میں نہاتا ہے تو بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا انسان کے موں میں چلاب دہن ہے اگر وہ حلق سے میدے تک چلا جائے تو اس سے بھی روزے کو نقصان نہیں ہوتا پچھنا نگوانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ کچھ یوں پتا چلتا ابو خاری کی روایت ہے حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے اور پچھنے کیا ہوتے ہیں کہ علاج کے طور پر سوئی سے یا بلیڈ سے یا اس طرح سے جسم کے حصے کا کچھ خون نکالا جاتا ہے جو کیسے ہیں کہ دندہ خون ہوتا ہے اور اس کے نکالنے سے صحت ہوتی ہے تو ایسے عمل سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح اگر کوئی شف بلیڈ بنیٹ کرنا چاہتا ہے کسی امرجنسی کی صورت میں اور اس کے لئے جسم میں نیڈل ڈالنے کی ضرورت ہے تو اس سے بھی روزے پر اثر نہیں پڑتا بہرال یہ کچھ امور تھے جو روزے کی صحت سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق دیں کہ واقعی ہمارے روزے اور باقی عبادات اس کے ہاں مقبول ہوں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ